اکی الیکشن بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بنگال میں سی پی ایم اور ٹی ایم سی کے کارکرتہ آپس میں بھیڑ گئے ہیں آپسی جھڑپ میں نو کارکرتہ گھائل تھے اس طرح کی جھڑپیں بہت کامن ہیں بنگال میں اور ہم سوچی رہتے ہیں کہ ابھی تک ایسی کوئی خبر کیوں نہیں آئی اور اچانک یہ خبر آگئی کہ کارکرتہوں نے دوسرے پر فائرنگ تک کر ڈالی ہے بنگال میں سی پی ایم اور ٹی ایم سی کے کارکرتہ بھیڑے ہیں جس میں آپسی جھڑپ میں نو لوگ گھائل ہوئے ہیں بسیر ہاتھ میں کارکرتہوں کے بیچ جھڑپ کے بعد فائرنگ ہوئی تمال شاہ ہمارے سمادتہ ہمارے سر جڑ گئے ہیں تمال کیا ہو گیا تھا کیوں یہ فائرنگ تک نوبتہ پہنچی بسیر ہاتھ کانسٹیونس میں ابھی سلال ایلیکشن چل رہا ہے بسیر ہاتھ کانسٹیونس میں انسیڈنٹ ہوا ہے قریباً سارے نو سے دس کے بیچ میں انسیڈنٹ ہوا جب سرنمال کانگریس کی کاری کرتا اور سی پین کی کاری کرتا نے ایک آرگومنٹ شروع ہوئی پولنگ ایجنٹ کو لے کے اور ایک آرگومنٹ ایک اگلی موک تہلے کے بعد پولیس کو آنا پڑا انترین کرنے کے لیے اور پولیس نے ایونچلی فائرنگ ہوا میں گولی اچنا ہے وہ موک کو دسبرز کرنے کے لیے وہ جو پلیش سرنمال کانگریس اور سی پین کے لیچھوا اس میں نو نہیں چودہ لوگوں کھائل ہوئے ہیں اور زیادہ تر لوگ سی پین سے ہے سی پین سے ماننا ہے سی پین کے لوگوں نے پہلے ان لوگ کے اوپر چرا ہوا لیکن سی پین کا ماننا ہے پولنگ ایجنٹ کے مدعا لے کے ان لوگوں میں تناہ پہلے سے ہی تھا اور جو جو پولنگ گوت میں سی پین کا پولنگ ایجنٹ دنے بعد تمال اس اپ ڈیٹ کے لیے تو کاری کرتا ہوں نے ایک سوپر فائرنگ کی امانس یہ کس طرح کی ایمان سکتا ہے سب سے زیادہ ووٹنگ بنگال میں ہوتی ہے اور سب سے زیادہ جھڑ پہ اس طرح کی جو بھی خبر آئی ہے وہ بھی وہی پر اس میں ایک بات ہے سب سے بہت چیز ہے جو ہروا میں جو گولی چلا ہے یہ بنگلدس بورڈر میں ہے پورا مسلم ڈامنیٹر ایڈیا ہے تو بار بار اس میں کیا ہوا جو چودہ بنگال میں ستروں سیچ میں جو چونہ ہو رہا ہے ستروں میں چودہ اس کا کب جم ہے تینوں مول کانگرس کا کب جم ہے حالیو ستین اس کی ایک ہمہ hamburger کا ہے اور ایک ہئے اسیوسیاں کا ہے اور اسیوسیاں کا بھی اس میں تینوں مول کا ساتھ تھا لیکن اس پر اس کو ایک ست میں اعلیانس نہیں ہوا والاغ لہا ہے انہوں تو جیتیں گے جو بھی ہے تو آبھی جو جھرب جو ہو رہا ہے یہ جھرب پہلے چاروں میں بھی ہوا دوستو چاروں میں بھی ہوا در چیز چاروں میں بھی ہوا یہ بوت دخول کا جو چیز ہو رہا ہے یہ سترہ سیٹ ریٹین کرنے چوڑ دو سیٹ ریٹن کرنے کا پلاس آور بھی دو سیٹ لینے کے لیے یہ تینومل کانگریس نے اوہا پہ جبردست ہنگامہ شروع کر دیا کیونکہ سر ہی سیٹ چاہیے ان کو کیونکہ بی جی پی پہلے لازٹ ٹائم میں اتنا تقدمہ نہیں تھا اس بار موڈی ہاؤں میں بی جی پی جہاں جہاں لڑ رہا ہے اس بجے سترہ سیٹ کے چونہ ہو رہا ہے چار سیٹ جبردست بی جی پی کا ہوا ہے جیسے سب سے بڑا جی پی سی شرکر جونیر ہے بارہ ساتھ سے لڑ رہا ہے اتر کلکاتہ میں آئے سوڈی بندگردست ان کا ساتھ آئے رہول سینا جو بجی پی کے پریزیڈنٹ ہے دکھن کلکاتہ میں بھی ہاں رہا ہے وہ تو تھا جاتو رہا ہے وہ بھی ہی بی جی پی کا کینڈیڈ ہے تو مانلی جی چار جگہ میں جوردست لڑائی اس میں ساتھ سے چل رہا ہے دمدو میں بھی آبار جو چل رہا ہے جو پورا نا ہمارا جو منتری تھا جو اس کا آٹول بی ایڈی بات بھی کا ٹائم میں وہ ہمارا جو شکدار ہے تو وہ شکدار تپن شکدار تپن شکدار کا وہاں پہ بھی جوردست ماملہ لڑائی شروع ہو گیا دمدن میں دو جگہ میں بی جی پی کا اندر میں جانے نہیں دیا سی پی ایم کا بھی سارا ایجنٹ کو نکال دیا گیا دمدن میں کافی بارپیٹ ہوا ایجنٹ کو مارا رہا ہے دیپاک یہ کافی دلچسپ بات انہوں نے کہی کہ موڈی لہر کا امپاکٹ بنگال میں بھی دیکھنے کو مل رہا چار سیٹ جو ہے جس کے لئے جوج رہی ہے ٹی ایم سی جو ان کے پاس نہیں تھی وہ بی جی پی کو مل سکتی ہے دلچسپ ہے یہ بات اس کے دو تین کارن ہے پہلی بات تو یہ کہ وہاں پر جس طریقے سے بانگلہ دیشی انفلٹریشن کو لے کر بات کری ہے موڈی نے اور یہ کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو نکال کر باہر کر دینا چاہیے اور جو مدے اٹھائے ہیں اس کو لے کر ممتہ بینر جی کو لگتا ہے کہ ان کا ووٹ بینک کہیں کھسک نہ جائے اور سی پی ایم کے ساتھ نہ چلا جائے اسی لئے جو دوسرا مدہ ہے ممتہ بینر جی نے سیدھے آکرمنٹ کیے ہیں سیدھا حملہ کیا ہے اور تیسرا یہ کہ وہاں کا جو یونگ ووٹر ہے وہاں کا جو یوٹھ ووٹر ہے وہ کہیں نہ کہیں ممتہ بینر جی سے اس لئے ناراض ہے کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ ممتہ بینر جی آئیں گی بہت سارا پریورتن کریں گی بہت سارے چینجز کریں گی لیکن وہ چینجز نہیں کر پائیں یہ تین کارن ہیں جو آپس میں کلب ہو گئے ہیں جس کے چلتے جو یو آم ادھاتا ہے اس کا رجحان بی جے پی کی طرف ہوا ہے بی جے پی کا کیڈر سنگ کا کیڈر کافی لمبے سمیہ سے کام کرتا رہا ہے ہم کو بھولنا نہیں چاہیے جنسنگ کے سنساپک شامہ پسند مکر جی کھر پشم بنگال سے آتے تھے جڑے تو تھی لیکن جڑوں میں پانی نہیں تھا پانی اس بار پڑا ہے وہ بڑی ہوئی ہیں اور اسی کے چلتے وہاں پر ایک سیدھی فائٹ دکھائی جارہی ہے اسی لئے دیدی بار بار چلا رہی ہے کہ کسی بھی حالت میں وہ موڈی کو سپورٹ نہیں کریں گی ایک بار وہ بی جے پی کو سپورٹ کر چکی ہیں ان کے مدداتوں کو لگتا ہے کہ دوسری بار وہ بی جے پی کی گودی میں جا کر نہ بڑ جائے اسی لئے ان کو بار بار یہ کہنا پڑ رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ بی جے پی وہاں پر لگاتار مجبوط ہوتی جارہی ہے اور کئی کانسٹوٹوینسی میں فائٹ جارہی ہے جو اگر ایسے یہی ٹرینڈ دکھا بارم پر ایک جو بی جے پی کے علاقے نہیں ہے وہاں پر بھی اگر ویو کا اثر ہے تو پھر کیا سولہ مائی کو چناب نتیجے جیسا کی پرتیاشت ہے ویسے ہوں گے یا کچھ سپرائز ہو سکتا ہے اس پر ہم سنتوش بھارتی ہے جو کافی دیر سے خاموش ہیں ان سے ریاکشن لیں گے مانس کے پاس بھی چلیں گے لیکن فلحال ایک اور بڑی خبر دیکھ لیتے ہیں آج رائے کے چناب چند کے ساتھ متدان کرنے پر بی جے پی کانگریس اور کیجریوال کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں گلت چیزیں ہیں یہ سب شکایتیں وغیرہ تو ہوتی رہیں گے لیکن اگر اس طرح سے نیتا کھولے عام کانونوں کا اولنگن کرتے ہیں تو یہ دیش کے لیے اچھی بات نہیں ہے ہاں مارٹل کورڈ آف کنکٹ کا وائلیشن ہے چناؤ آئیوگ اگر بینا تکتھیوں کی جانکاری کیے کانگریس کے دباؤ میں نریندر موڈی جو کل پدھان منطری بننے والے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آف کر دیتا ہے جو کیس پورا ادھار غلط پائے جاتا ہے تو یہاں تو سیدھا ہے کہ کانگریس کو مدوار ہاتھ کا نشان دے کر اندر گئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ چناؤ آئیوگ اس معنی میں گمہیٹا سے کاروائی کرے گا کرتے پر موڈی جی کے بھی کمل کا نشان لگا ہوا تھا اور وہ بھی اندر پہن کر کے گئے تھے لیکن باہر جب آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک پھول کمل کا نشان تھا اور پھول کا نشان جس کو وہ دکھا کر کے باقاعدہ پوری بیس پچیس منٹ کی پریس کانفرنس میں دکھا کر پوریس کانفرنس کرتے رہے تو ہاتھ میں ایسے پکڑ کر کے دکھانا وہ اصل معنی میں ان کو خلاف تھا تو میرا یہ ماننا ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کا وائلیشن کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن بھارتی جانتہ پارٹی کی جو دھوری نتی ہے وہ آج کھل کر کے سامنے آگئی بلکل ہم بات کر رہے تھے ہم نے ریاکشن سنے تمام آجہ رائے کے خلاف جو چناوائے ہم نے نوٹس جاری کیا ہم بات کر رہے تھے بنگال کی سمتوش جی جس طرح سے ہم چرچہ میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹاف فائٹ بی جے پی سے چار سیٹوں پر ملکوں میں بنگال میں مل سکتی ہے تو یہ تو پارم پر اراکہ نہیں ہے بی جے پی کا تو پھر سولہ مائی کے نتیجے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہی تصویر اگر اور جگہ بھی ملی جو کہ پارم پر اراکے نہیں ہے بنگال میں بی جے پی کو تین سیٹیں پہلے مل چکی ہیں ان تین سیٹوں میں اگر یا ایک سیٹ پہ اور زیادہ لگتا ہے کہ بی جے پی کے پکش میں اتر بھارتیوں کا روشان ہے یہ زیادہ تر علاقے اتر بھارتیوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کا روشان ہے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے پر آپ کو دھیان یہ دینا ہے کہ وہاں پہ بی جے پی امپورٹنٹ نہیں ہے وہاں پہ امپورٹنٹ ہے سی پی ایم تینمول کا یا کارکرتوں کا جو جھگلا ہو رہا ہے وہ وامپنتیوں سے ہو رہا ہے وامپنتیوں سے ہو رہا ہے وامپنتی وہاں پر اپنے استیتکلی لڑ رہے ہیں اور جس چیز کو ابھی مانزدہ کہہ رہے تھے کہ بیچ میں جب بریٹ تھا اور یہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ٹی ایم سی کے لوگ قبضہ کر رہے ہیں یا ان کو نہیں آنے دے رہے ہیں لاؤڈ سپیکر سے ناؤنس کر رہے ہیں کہ جو سی پی ایم کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ یہاں نہ ہیں میں صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہوں پینتیس سالوں تک یہی سی پی ایم نے بنگال میں کیا ہے اب سی پی ایم کو اب سی پی ایم کو اگر انہی کی بھاشا میں ممتاب انردی جواب دے رہی ہیں تو مجھے کوئی آشرہ نہیں ہو رہا ہے نمبر ایک نمبر دو بہت مہتپون چیز ہے بنگال کو لے کر کے کہ وہاں پر کیڈر سی پی ایم کے ساتھ ہے جن لوگوں نے بھی بنگال کو ذرا بھی دھیان سے دیکھا ہے ریپورٹ کیا ہے کیڈر سی پی ایم کے ساتھ ہے سنگٹھن سی پی ایم میں لیفٹ کے ساتھ ہے ممتاب انردی کے ساتھ ایک پاپلر ووٹ ہے ایک پاپلر اپسرج ہے جو اپسرج اس کیڈر کا مقابلہ کر رہا ہے اور جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ کیڈر ٹائپ کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی پیشے چلی جاتی ہیں اب تک بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ یہی سب سے بڑا مائنس پوائنٹ رہا سارے دیش میں پچھلے چنو میں ان کے ساتھ سنگ کا کاڈر تھا لوگ نہیں تھے اس بار پہلی بار نریندر موڈی نے پرچار کچھ اس طریقے سے آئیوجٹ کیا اور کانگریس نے جس تیجی سے اپنی آنکھ میں خود ہی انگلی گھسیڑی اور اپنے کو بدشکل کیا جس کی وجہ سے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ یہ نریندر موڈی کے ساتھ دکھائی دیئے جہاں سے باقی لوگ جن کے کاڈر تھے یا نہیں تھے وہ لوگ پیچھے چلے گئے اور ایک ماس افسج دکھائی دے رہا ہے نریندر موڈی کے ساتھ بھارتی جی ایک سیکنڈ میں بولوں آپ نے صحیح بلہ بتایا دیپو جی بھی بول رہے تھے پہلے کہ ابھی جو بی جی پی کا جو چل دا تھا اس میں چار سیٹ تو چھوڑیے باقی سیٹ جو ہے ممتہ کا ڈار یہ ہے جو جو باقی سیٹ میں بی جی پی آئے گا وہ جیت نہیں پائے گا لیکن سیٹ جو بھوٹ کارٹ کرے گا وہ بھوٹ کارٹے گا ممتہ کا ممتہ کو بھوٹ کارٹنے سے فائدہ ہوگا لیٹ کا فائدہ ہوگا کانگریس کا اسی لیے جو وہ ڈر گیا جو سی پی ایم آرے آگے نا بارے کانگریس اسی لیے کہہ کے وہ ممتہ رہنجی کا گصہ کا کارٹنے ہی ہو گیا اسی لیے لچاتے ہیں یہ لیٹ کا کوئی ایجن نہ آ جائے کوئی جگہ میں جیسے لیٹ بھی کرتا تھا پہلے لیٹ کا کوئی ایجن نہیں رہے گا بوت میں اس کو پر ہنگامہ کر رہا لٹ پٹ کر رہا ماردنگا کر رہا گولی چلا رہا کارٹنے کے ان کے دھر ہے یہ بی جی پی بھوٹ کاتے گا بوت سنٹر نے بی جی پی بھوٹ کاتے گا لیکن وہ فائٹہ اٹھائے گا لیٹ کا اور اس کو کانگریس کا اسی لیے ان کا اسے ہنگامہ ہو رہا ہے چلیے پاپلر سرچ کی بات سنتوش نے کی کہ پاپلر سرچ کی کمی تھی بی جی پی کے پاس جو کی اس بات دکھ رہی ہے تو یہ پاپلر سرچ جو ہے یہ کن کن غیر پارم پر ایک علاقوں میں سیندھ ہماری کر سکتی ہے اس پارٹی کے لیے یا نہیں کر سکتی ہے اس پر اپنے سارے پانلس کی رائے لیں گے ایک چھوٹے سے برے کے لیے ہم رکھ رہے ہیں آپ دیکھتے رہیے ڈیانیوز